بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزوں آج کی اس ویڈیو میں محبت کا خونی اور آتشی عمل آتشی نقش آپ کے خدمت میں لے کے آیا ہوں یہ نقش بالخصوص اس وقت تیار کیا جاتا ہے جب محبوب آپ کے ساتھ محبت کا اظہار اس وجہ سے نہ کر رہا ہو کہ اس کے گھر کے افراد اس کے دوست احباب یا اس کے جاننے والے آپ دونوں کی محبت پہ اثر انداز ہو رہے ہو یا آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہوں اور آپ کا محبوب یا محبوب کے گھر والے یا اس کے کوئی بھی جاننے والے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہو جب آپ یہ نقش تیار کر لیں گے اس کو استعمال کر لیں گے تو اس کے اثرات اتنے شدید محبوب پر ہوں گے کہ وہ اپنے خونی رشتوں چاہے اس کا باپ ہو ماں ہو بہن بھائی ہو ان کی بات کو بھی ایک طرف رکھ کے آپ کے ساتھ اپنا جائز رشتہ استوار کرنے کے لیے جائز رشتہ بنانے کے لیے فوری طور پر مان جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے اس کا اثر بہت زیادہ شدید ہوتا ہے فوری ہوتا ہے اور اس کے اثر کی کاٹ بھی نہیں ہوتی اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور جہاں پہ جائز مقصد ہے صرف وہاں پہ کرنا ہے اس عمل کو بہتر ہے جو میں رات والے دن کیا جائے فجر کی نماز کے بعد کیا جائے ایک خاکہ تیار کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک خانہ نظر آ رہا ہے جس کے اندر کوئی بھی کٹنگ ویغیرہ نہیں ہے اور اس کے نیچے ایک بڑا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی خالی پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تین ضرب چار کا ایک خاکہ نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح آپ نے ایک خاکہ تیار کر لینا ہے سب سے پہلے اس اوپر والے جگہ پہ آپ نے این اسی طرح میم این سواد این میم ہے لام سین لام میم این این اور سواد اس طرح سے لکھ لینا ہے ان کو آپ الہدہ الہدہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اکٹھا لکھنا جو ہے یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے میں نے اس کو ساتھ ساتھ بول بھی دیا ہے تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا لکھنا آسان ہوگا اس کے نیچے یہاں پہ اسی کا اگلا حصہ ہے اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس نقش میں یہاں پہ لکھا جاتا ہے علف 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 اس کے اوپر مد آ لام علف ہے اور بڑی یہ لام علف ہے اور بڑی یہ اور اس طرح الٹی زرب لگاتے ہیں اس کے نیچے ایک آپ نے ایسے ہاتھ سے لکیر لگانی ہے اور اس کے اندر صرف ان لوگوں کے نام لکھنے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں مثلاً ماں کا نام ہے آبدہ یہ ایک فرضی نام ہے یہاں پہ لکیر لگائیں گے مثلاً والد کا نام ہے شاکر لکیر لگائیں گے پھر بھائی کا نام ہے آبد کزن کا نام ہے نوید بہن کا نام ہے آئشہ اس طرح جتنے بھی لوگ مسائل پیدا کرتے ہیں یا وہ سب لوگ جن کے آپ چاہتے ہیں کہ محبوب ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے چاہے ان کے ساتھ جیسا بھی رشتہ ہے جیسا بھی گہرہ تعلق ہے چھوڑ کے آ جائے ان سب کے نام یہاں پہ لکھنے ہیں اس عظیمت کے نیچے اس کے بعد یہ حوب کا جو نقش ہے اس کو ہم بھریں گے تین ایک چار ایک چار 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 تین نو تین سفر ایک سفر نو ایک سفر تین تین اور تین چار 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 تین نو لا لا تین لا لا اور چار اس طرح یہ نقش بھی مکمل ہو جائے گا اب اسی کے نیچے یہاں پہ ہم حوب لکھ لیں گے الحوب فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام اللہ لکھ کے آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اس طرح سے لکھ لیں گے اس طرح کے آپ نے کم از کم تین نقش لازمی تیار کرنے ہیں اور ان تینوں کے تینوں نقش کو ایک ہی دن آپ نے جلانا ہے بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد اس کو تیار کریں یا کسی بھی وقت زوال کے علاوہ تیار کریں اور عشاء کی نماز کے بعد جلائیں جتنے بھی آتشی نقش ہوتے ہیں جلانے والے ان کا بہترین وقت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلائے جائے جیسے ہی جلائیں گے ویسے ہی اس کا اثر محبوب کے دل پہ جا کے لگے گا اور محبوب کے لیے جینا تک حرام ہو جائے گا خود چیخ چلا کے اپنے ان گھر والوں کو کہے گا کہ میں اب آپ کی بات نہیں مان سکتا یا مان سکتی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے فوری طور پہ اپنے محبوب کے پاس جانا ہے لہٰذا میری اس کے ساتھ شادی کروائیں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی انشاءاللہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اس عمل کا تمام کا تمام دار و مدار اس کے موقعات پہ ہے جو ان حروف کے اندر چھپے ہوئے ہیں اس عظیمت کے اندر چھپے ہوئے ہیں لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہے نہ ہی کوئی نقصان والے عمل یا وظائف اس چینل پر دیے جاتے ہیں بہت ہی آسان عمل ہے اس کو ضرور کریں اور جائز مقصد کے لئے کریں اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو ویٹس اپ کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ